بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد وحترم ناظرینِ کرام ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اگر کسی عورت کو حیز کے ایام آنے سے پہلے یا حیز کے ایام گزرنے کے بعد سفید قطرِ محسوس ہو تو اس صورت میں غسل لازم ہوگا یا وضوح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اگر کسی عورت کو حیز سے پاکی کے بعد کوئی عورت کو حیز آیا حیز کے ایام گزر گئے اور اس کے بعد وہ پاک ہو گئی اور اس نے غسل وغیرہ کر لیا حیز کی پاکی کا غسل کرنے کے بعد اگر کسی عورت کو سفید قطرے آتے ہیں تو سفید قطرے کے آنے سے اس کے اوپر دوبارہ غسل لازم نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ جو سفید قطرے آتے ہیں یہ ناپاک ہوتے ہیں نجیس ہوتے ہیں اس لئے اس جگہ کو دھونا پڑے گا اور دھو کر کے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے دوبارہ غسل کرنے کی زہود نہیں ہے اسے صرف وضو ٹوٹتا ہے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ سکتی ہے دوبارہ غسل کرنا اس میں لازم اور ضروری نہیں ہوگا فقط فاللہ عالم